اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ولوگز ایک نئے دن کا سٹارٹ ہو گیا ہے اس حمزہ کو میں نے سکول چھوڑ دی ہے زیان گھر پہ یہ ہے کیونکہ کل رات کو ہی مجھے لگ رہا تھا کہ اس بچے کی نا طبیعت نہیں ٹھیک ہے گھر پہنچے ہیں جب ہم تو اس نے وامٹ کر دی ہیں اور وامٹ کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے ویسے ہی نہیں سکول جا سکتا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا ٹھیک ہون ہے کہ 48 آورز بات سکول جا سکتا ہے یہ رول ہے یہاں پہ اور جیسے میں نے آپ کو کل رات کو پتایا تھا کہ میرا بیگ گم گیا ہے تو آج میں نے اس کی تلاش میں بھی نکلنے دس بجے وہ سٹور کھلتا ہے اور میں نے پہلا کسٹمر ہونا ہے سٹور میں تاکہ میں کھلتے ہی اندر چلے جاؤں کل جب میں نکلی تھی تو میں لاس سیکنڈ لاس کسٹمر تھی تو جا کے انہیں کہوں کہ دیکھو اس ٹائم پہ میں یہاں پہ تھی اپنے کیامراز بغیرہ کو چیک کرو تو میرا بیگ کدھر گیا ہے میرا بیگ ڈھون دو پلیس تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید تو مجھے پوری ہے ضرور مل جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ازر ابھی گھر پہ ہی تھا اب مجھے یہ ٹھیکتہ سے پتا نہیں ہے کہ آج اس نے گھر پہ رہنا ہے کہ کام پہ جانا ہے گھر ورک فرم ہوم ہے اس کا کہ نہیں ہے اللہ کرے ورک فرم ہوم ہو تو پھر میں زیان کو اسی کے پاس چھوڑ کے تو پھر جاؤں گی آدھر ویس مجھے زیان کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا تو چلیں پھر اب بس میں گھر پہنچ کری ہوں تو اب اندر جاتی ہوں زیان کو اٹھاتی ہوں سے ناشتہ وغیرہ دیتی ہوں اور بس پھر فٹا فٹس نکلتی ہوں میں دروازہ کھول رہی ہوں ارنہ مجھے اندر سے نا حضر کے علام کی آوازیں آرہی ہیں اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں اٹھا ہاتھ رہتنگ او نو سوچے ملک ملک ہی لو مہتی سنے دے ہی لو مہتی سنے دے نیوڑ کو مہتی سنے دو تو آپ نیوڑوں کے ساتھ سنے دو پہنچ کریں اور اچھے ساتھ جسی تک سنے دو پہنچ کریں راستہ بھی مجھے زبانی نہیں آتا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے لگانا پڑھیں گے گوگل میپس پہنچتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں اب بس میں یہ شاپنگ سینٹر پہنچ گئی ہوں تو اللہ کرے کہ ہمیں یہاں ویگ مل جائے بس میں بہت دعائیں کی ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گا بس اندر میں انٹر ہوئی ہوں سانس پتہ نہیں کیوں مجھے چڑ گئے اندر انٹر ہوتے ہی ساتھ ہی شاپ ہے بس میں اب ہوتے چاہ رہی ہوں اور مجھے تو تھا کہ میں شاپ کھلنے سے پہلے ہی پہنچا ہوں لیکن اتنی ٹرافک تھی اتنی ٹرافک تھی کہ میں اولموسٹ شاپ کھلے کو دس منٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو بندے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گا ہ!.. ہی knocks ہمارے مل جائے جیےиф ہی۔ جی تہیب ہے vars بس میں ویٹ کر رہی ہوں وہ لوگ اپنی لاس پروپٹی میں اوپر دیکھنے گئے ہیں انشاللہ انشاللہ فنگرز کرسد پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے آکے کہا کہ آپ کا بیگ نہیں ہے کہیں پر تو میں نے کہا چلے پھر آپ اپنا سی سی ٹی وی چیک کر لیں کہ میں ٹیل پہ گئی تھی اور ایک دور جوگوں پہ گئی تھی اور سیف دس منٹ کے لیے میں سٹور میں تھی تو آپ سی سی ٹی وی چیک کر رہے ہیں اپنا guess what i found it with everything so کل جب انہوں نے clear کیا ہے سٹور تو انہیں یہ ملا ہے and they put it in the safe پہلے مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بیک تو نہیں ملا and then i was like check your سی سی ٹی وی and they were like okay then they went again so i پہتا نہیں سچ تھا کی نہیں تھا and they were like oh yeah it was in the safe so i found my bag thank god پس پھر بیگ ملنے کی خوشی میں میں نے کچھ کپڑے ٹرائے کیے کہ چلو اب کچھ کپڑے ہی لے لیتے ہیں ٹراؤزرز کن لیے تھے اوپر سے پہننے کی لیے ٹاپ ساج لے لیے میں نے ویسے بھی میرے پاس کپڑے بڑے کم ہوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو لے ہی لیتے ہیں back to my own clothes میں ان میں سے یہ 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 کافی سارے بائے کرنے لگی بس اب میں کیوں میں کر رہی ہوں and i'm gonna buy all these all these yeah میں نے 3 چمپرز خریدے ہیں اور اس نے صرف دو کو کیا سکان تیسر کو کیا ہی نہیں ہے تو میں تو بھائی بری اصولوں کی پکھی ہوں میں پاپس جا رہی ہوں کہ تیسر کو بھی سکان کریں کہ میں اس کے لیے پہ کروں this one thank you so much you're welcome you're amazing thank you that's why i found my thing that's that's him card please card please میں نے دوسری receipts بھی لے لیے 13 پاؤنڈ اس نے مجھے کام چارج کیے میں ایسی ہی ہوں کہ اگر مجھے کوئی شاپ والا چارج نہ کرے اور مجھے گھر جا کے بھی بتا لگے کہ اس نے مجھے چارج نہیں کیا اور چیز دے دی ہے تو میں واپس چیز لے جاتی ہوں کہ بھائی تم نے فری میں دے دی ہے تو مجھے اس کے لیے چارج کر لو تاکہ میں پے کر دوں ورنہ چیز واپس رکھ لو فتہ نہیں کیوں دل کو سکون ہی نہیں ہوتا ہے اور چیز وہ استعمال ہی نہیں کر سکتی ایسی کوئی چیز جس کے لیے میں نے پے نہ کیا ہو یا جو کسی کی گلتی کی وجہ سے آگئی ہو یا کوئی دھوکہ ہو میں کر ہی نہیں سکتی ہوں ایسے مجھے وہاں پر وہ ٹل والی بھی کہتی ہے کہ تم تو بڑی آنسٹ ہو فوراں واپس آگئے ہو میں نے کہا ہاں میں ایسی نہیں شاپ ٹوئی تھی کہ میرا بل اتنا تھوڑا کیوں آیا ہے تو اب اگر بل تھوڑا آیا ہے تو میں نے اس لیے سپیشلی چیک کیا کہ یہ بل میرا تھوڑا کیوں آیا ہے مجھے تو لگ رہا تھا تھوڑا زیادہ آئے گا تو میں نے کہا میں کیسے اس شاپ سے نکل جاتی یہ جانتے ہوئے کہ میرے پاس ایک آئیٹم ہے جس کے لئے میں نے پین ہی کیا اور میں لے کے جا رہی ہوں تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اور بیسے بھی مورالی، ایتھکلی یہ نہیں ٹھیک ہے and you should not do that تو پھر میں اس لیے گئی اور واپس گیا اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ایمانداری سے ہونسٹی سے چلے گا اس کا اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے مشکل ضرور آتی ہے وہ ایک اللہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہ آپ پر ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکل آئے تو آپ اس کو کیا سوچتے ہیں کوئی لوگ ہوں گے وہ ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے گناہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس عزاہ مل رہی ہے ہماری عزمائش چل رہی ہے اور کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ مشکل آئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بہتری ہوگی اللہ انہی کو عزماتا ہے جن سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں انہی کے اوپر تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں ہارڈ شپس آتی ہیں ڈیفیکل ٹائم آتا ہے جن جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سہ سکتے ہیں اور جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انہی کو وہ زیادہ اسباتا بھی ہے تو یہ میرا یقین ہے اس بات پہ اس بات کی almost شوریٹی تھی کہ میرا بیگ یہی پہ رہا ہے اسی شاپ پہ رات میں ہی مجھے تھا مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ بیگ نہیں ہے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں اور بس میں نے کہا کہ اللہ میں یہاں سے دعا کی میں نے نفل پڑے بس مجھے یہ تھا کہ مل جائے اب رہ گیا ہے تو مل جائے پٹ آپ یقین کریں آپ نے شروع میں بھی میری ویڈیو دیکھئے گی جب میں گھر سے گئے مجھے اتنا یقین تھا اتنا یقین تھا کہ مجھے میرا بیگ واپس مل جانا ہے حالانکہ جب میں یہاں پہ آئی ہوں اس شاپ پہ اور میں نے انہیں آکے کہا ہے تو انہوں نے کہا اچھ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے نہیں یہاں پہ نہیں ہے چیک کرو تو کیا پتہ ہو تو انہوں نے اوپر جا کے چیک کی ہے اپنے جہاں پہ بھی لاؤسٹ پروپرٹی رکھتے ہیں وہاں سے وہ لڑکی آئی ہے اس نے وہاں سے بھی آکے کہ نہیں وہاں پہ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا مجھے نہ بتا ہے میں کس ٹائم پہ یہاں پہ آئی تھی تو آپ نے پلیز اپنے سی سی ٹی وی چیک کریں کیونکہ میں آپ لوگ کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ کسٹمر تھی تو ان کو چیک کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو پھر وہ دوبارہ سے گئے پھر وہ کہتے ہیں اچھا کیونکہ تمہارے بیگ میں چیزیں تھی چیزیں کچھ بھی نہیں تھی دس بیس پاؤن تھے صرف کارٹس تھے میرے کارٹس میں نے آلڈی رات میں جو تھے وہ سارے فریز کر دیئے تھے کسی کو بتایا نہیں تھا بھٹ کر دیئے تھے تو کہتے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے آپ کا بیک سیف میں رکھا ہوا تھا تو اس میں سے ہم نے چیک کیا ہے تو اس میں سے ملے تو پتہ مجھے تھا پتہ نہیں کیوں جی سے کہتے ہیں آپ کوئی چیز کا پتہ ہوتا ہے مجھے اتنا پکتہ میرا یقین تھا کہ اگر گھوم ہے تو یہ مجھے مل جانا ہے واپس اور یہ سب اللہ کی مہربانی ہے میں کہتے ہیں اس کے لئے جتنا شکر ادا کرونا اتنا کم ہے اب میرے شکرانے کے نفل تو بنتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور پڑوں گی اور میں یہ سب کو کہوں گی کہ اپنے ایمان کو اپنے یقین کو آپ پکتہ کر دیں اب میں بس نکل رہی ہوں اگر میرا ویٹ کر رہا ہوگا زیان کے ساتھ اس نے کام کرنا ہونے بلکہ اب تو ورک فرم ہوم کر رہا ہے شروع کر دیا ہوگا لیکن اب میں بس نکل رہی ہوں گھر واپسی کے لئے ایتنے مشکل میں راستے سے ایونے اتنے ٹرافک والے راستے سے اب اسی سے واپس بھی جانا ہے میں نے my shopping with my bag finally بس اب میں گھر پہنچ گئی ہوں ہیں ھینو ھینو یہ دیکھیں یہ کام بچے کی طرقیت نہیں ٹھیک ہے here آم سے بیٹھا ہوگا ہے آہ سے آستا اس سے میں نے ابھی ابھی کراعی ہے آہ آہ جوزیان کامن سے اللہ فیس اللہ فیس اللہ فیس subscribe to mama's channel ring the bell and like the video hanji to please hanji to please subscribe to my channel ring the bell icon share, comment, like, everything do it Allah Hafiz اور آج میں بہت خوش ہوں اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے میرا بیگ واپس مل گیا بہت 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 زیادہ خوش ہوں تو please مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ پہ اپنا یقین پورا رکھے گا ہر کام آپ کا بن جائے گا اللہ Hafiz